السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والا آلکہ و اصحاب کا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والا آلکہ و اصحاب کا یا حاظم نبی بندہ پروس گارم امت احمد مبی دوست دارے چار جارم صعب اولاد علی مذہب حنفی آتارم ملنسی حضرت سنیل خاص فائے غوث عظم زیر سایا حرولی ستید اکس حسن کمال محمد بارود دل جاہو چلال محمد عثمان جائے شمائے جمال محمد حیدر بہار بال حصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات دیوکار سامین مہدرم علماء اکرام مشاق الزام قرب جوار دون طرح سے آنے والے شاقان مصطفیٰ علیہ وسلم آپ حضرات نے جس مشل کے لیے یہ قربانی دی ہے اور آپ نے قربانی دینے کے جو عظم کی ہے اس کا صلح تو آپ کو اللہ تعالی نے جل جلال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے حضرت حسام بن ثابت نے حضور کے سامنے حقشی زبان میں شیر پڑا ارابرا کنک تراؤ ترائی تری منمت دراؤ اس کا تجمع حضرت حسام نے اس طرح فرمایا کہ اِذَا مَقَارِ مُفِيَا فَاقِنَا اِذَا ذُكِرَتْ وَفِيَنَا بِقَ يُدْرَبُ الْمَسَلُو حضور کیامت تک جدو بڑیوں بڑیوں جلالوں اڑ گیا نا تک کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا تو آڑی برکت نہ تو آڑے ظلامہ نو پیش کی جائے بست سائی پیش ہو رہے ہیں دنیا تے بھی اور ہی جلسے ہوں دے جیتے جناب کڑیاں نچا کے گاڑیں گوا کے ساری ساری رات نچ کے لوگ جلسے کیتے اور پھر ہمارے جو جلسے ہیں ان کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن بکتم کیا کہ گفتم کیا جو بک بک کر رہا اس کے سامنے کیا بات کی جائے پیڑا ہور سے فکیاں ہور اب پوری دنیا میں لبیت یا رسول اللہ کا نعرہ گونجا اور پوری دنیا سے مسلمان یہاں آئے ہوئے اور دور دراز ممالک تھے پاکستان کے اندر سے جن قربانیوں کی وجہ سے یہ کانفرانس ہوئی اگر میں ان کا تذکرہ کروں تو وہ بہت لمبی ہو جائے گی میں کہا پھر کے گلی جلی تباہ اور چھوکریں سب کی کھائے کیوں اکل جو دل کو دے خدا پھر تیری جلی کے جائے بھائی میں نعرے تو لگنے ہیں نعرے پاکستان کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کیسا جھنڈا لگا ہے بہت یہی مقصد تھا اور کوئی مقصد نہیں فیصلہ بات والے اتنا بڑا سب کی کسی کی قربانی کم نہیں ہے یہ بات بلکل میرے میں تو آپ کے لئے دن رات جو بھی ملتا ہے میں کہتا ہوں ایسے لوگ ہمیں ملے اور میں آپ کا نام لیتا ہوں کبھی نہیں میں نے شورہ کا نام لے گیا جب بھی کوئی بات کرتا ہے تاریخ بہت آگے جا رہی ہے میں نے کہا ہمارے امکار کنوں کی وجہ سے جا رہی ہے جو دن رات اس کے لئے محنت کرتے ہیں اور جو بھی شامنے آتا ہے اس کو کہتے ہیں ظالم ہم ستم در دھرا ہنا رازمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں نہ سر جھکا کے دیئے نہ مو چھتا کے دیئے ستم در کی نظروں سے نظریں ملا کے دیئے دو دن اگر ہم کم دیئے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ سے جو شمع جلا کے دیئے یہ بات ہے آپ نے توجہ جی کسی سے مرعوب نہیں ہونا مرعوب تو وہ ہو جو ناموں سے سالت کا خطہ ہے آپ تو رسول اللہ کی ناموس کے محافظ ہیں غدہ وہ ناموس وہ پریشان تو وہ جس نے خط میں نبوت پر ڈاکر ڈالا پریشان تو وہ جس نے بستاخِ رسول عورت کو چھوڑ کر اس پر ناز کیا اور پریشان تو وہ جس نے قرآن و حدیث نصاب سے نکالا پریشان تو وہ جس نے مسجدوں سے سبی کر اتارے پریشان تو وہ جو کہتا ہے کہ پاکستان میں جو جہاد کی بات کرتے ہیں وہ کشمیر کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں میں نے کہا تاریخ نہیں پڑی تُو نے کل کٹک پڑی ہے نا اگر تُو نے اسلام کی تاریخ پڑی ہوتی تو تُو یہ بات نہ کرتا جہاد کے خلاف جہادی سے تو مکہ فتح ہوا جہادی سے تو محمودِ غدنوی نے سو منات کا مندر سوڑا جہادی سے تو صحابہ اکرام نے دو سوپر چور اکرا کے رکھ دی جہادی کی وجہ سے صحابہ نے سمدروں میں گھوڑے ٹال دیئے جہادی کی وجہ سے حضرت سعج نے دریائے سجلہ کو فرمایا فرمائے ہم جہاد کے لئے جا رہے ہیں رائے دیتے ہوئے دریائے دریائے سجلہ لبا پہ گیا وہ کہنا جاؤے محمودِ عربی کے غلاموں گزر جاؤ اس لئے تو میں دہ رہا تھا تاکہ پتہ جلے کیا مستق کہ جب جہاد کی بات آئے حضور کے دین کی بات آئے تو دریائے بھی وہ بات سمجھ جاتا ہے کہ ہاں محمودِ عربی کے غلام جا رہے ہیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا اور تُو مقدس استراحات استعمال کرتا ہے سکھوں کو خوش کرنے کے لئے سکھوں کو خوش کرنے سے پہلے کہ جاؤں محمودِ عربی جناب کی قبر پر تُو نے جانا تھا سکھوں کو خوش کرنے کے لئے تُو نے علامہ اقلال کی قبر پر جانا تھا اور سکھوں کو خوش کرنے کے لئے ان ستر ہزار عورتوں سے پوچھنا تھا جن کو ہندو سے کٹھا کر لے گئے تھے پاکستان بنتے وقت ان کی روح سے پوچھنا تھا کہ ٹھک ہی وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کی بچیوں کو اٹھایا جنہوں نے بچوں کی درد نے کاتھی جنہوں نے مسلمانوں کے قاسلوں پر عملے کیے تو جہے سکھوں کا اتنا درد ہے تو جا امرسان چلا جا پاکستان تو بنا ہی اس نام پر ہے پاکستان کا مطلب کیا نا بھائی نا آئیم نہیں نا رہا شروع ایک مینار نتواہ بنا رہا ہے انڈی سو چالی قیدی آزم محمد علی جنا سارے لوگ انہوں نے کہے تھے کیوں آئے آجے ایسی منارے پاکستان پر پوچھنا ہے سامنے اور لیتے ہیں مسلمان پاکستان وہ جا کوئے پوچھنا ہے دس آئے اتبار اور یہ سارا ماجرہ پھر کیوں ہویا کیا سکھنوں رہ داریہ دنوانتے ہویا کہ سارپور باڑر کھول کے سکھنے ویزے ختم کرنے لگتے ہویا کہ سکھنے پاڑر کھولنے لگیا اور سکھ بھی ڈانس کرن کہ پاکستانی بھی ڈانس کرن اور کشمیر آزم کرا کے ڈانس کرنے اور کشمیر آزم کرا کے ڈانس کرنے ہو انہوں نے تاریش اسلام پڑے ہی کوئی نہیں مسلمان بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں کہتا ہے جہاں جو بات کرے گا نا کہ آپ کی وہ کشمیریوں کے ساتھ زیادی کر رہا ہے تو میں نے کہا جہاں جو سری لنگنٹ ٹیم کو بلائے گا وہ کیا کر رہا ہے بتاؤ جی سری لنگنٹ ٹیم کو بلانے والا پاکستان کا وفادار ہے کشمیریوں کا وفادار ہے یہ بھی مورد کوئی لکھے گا کہ جن کی بیٹیاں جنہی جا رہی تھیں اور وہ اسی سری لنگنٹ ٹیم کو بلائے گا تھا نا نا یہ سری لنگنٹ ٹیم کے لیے نہیں بلانا نا رہا ایسا لگانا ہے پاکستان کے مطلب کیا کہ بڑی دور تک آواز جائے ان کے کان تو بیٹی پھٹ جائے اور ٹرپ بھی ایک بار اٹھے موٹی بھی اٹھے نہیں نہیں شیر آگئے محمد عربی کے شیر آگئے غزنمی کے وارث آگئے نور الدین زنگی کے وارث آگئے سلاح الدین ایوبی کے وارث آگئے ایسے کر کے مہرہ لگانا ہے بلکل پورا زور لگانا ہے دیکھیں یہ بارش بھی اسی لیے برس رہی ہے دورنا بھائینا دورنا بھائی دورنا بھائی دورنا آج کسی دورنا بھائی دورنا بھائی آ Gal امان کسی آج کسی پورا کسی کر کے لگانی دورنا بھائی موسیقی 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 میں نے کہا نہیں نہیں ورافان آلہ کا ذکرہ کا ذمہ خود میرے مالک نے لیا ہے اور ہم ان کے لیے یہی میں ہمیشہ ان کے لیے یہ دعائے جلال کرتا ہوں یا اللہ جنہ کریک دوندہ آڈر کیسا جیڑے آٹرانتے چن کے جنہ ظلم کیسا انہاں دنیا آخرتی ایوجہ پر باز کر کیونہ یہ مثلوں یاد رکھن کہ دین اسلام میں خلاف حرکت کرنا رہے تو کیوں جائے سزا دے دا اچوکے بدعا کرے رہے خلاف جنہ آڈر کی یا اللہ انہیں بھی ذلیل کر جنہ آڈرہ تے عمل کرایا یا اللہ انہیں بھی باز کر پاکستان نفطہ صبح کیامت سلامت رکھ تو ساکی سمجھ دیو کہ حضور کا دین کوئی دبڑ آیا جنہ یار خرید نہ کیتا اور ساڈے خلاف بک بک بیک کر دو جلسے کہ آپ نے یہ میٹھ گنج کہ آپ نے جناب پروگرام ہے اسے تائدہ سینا لبدایا کہ یا رسول اللہ کو ان کے بندوی کوئی نہیں سنے سارے ساڈے علماء نہ انہیں کوئی وڈیاں گدیاں نہ کوئی وڈے مدرسے ساڈے کوئی تک کٹھ بھی نہیں سی جنہ نے بڑا دعویٰ سی اپنے پیو دادیاں سے ساڈے پیو دادیاں بڑا کام کیتا وہ تو تھے آبا تمہارے تم کیا ہو یہ تو سوال ہی نہیں ہے نا انہوں نے کیا کیا سوال یہ ہے کہ وہ تو تھے آبا تمہارے تم کیا ہو یہ بتاؤ کہ جب نہ موسے رسالت اور ختم عقوبت پر حملہ ہوا اور چند میلوں کے فاصلے پر تم روٹی بھی دینے نہ ہوئے آج کس موسے باتیں کرتے ہو کہ ہمارے بڑوں نے بڑا کام کیا بڑوں نے کیا ہے تم بتاؤ تم کون ہو تم تو تماشاں دیکھتے رہے تم تو ختم عقوبت کے غداروں کے ساتھ مل کر تشویریں بناتے رہے اور تاریخ لبائک یا رسول اللہ کے خلاص تم جو کچھ کر سکتے تھے کیا تم کیا سوالتے ہمیں پتہ نہیں ہے پردوں میں چھپا ہو تو چشم بھی نہ دیکھ لیتی ہے اور زمانے کی طبیعت کا سقاضہ دیکھ لیتی ہے آپ بھی اور یہ سارے علماء اور مشایخ بھی ساری شورا سارے معامنین ہماری ادھر بچیاں خواتین ماں بہلے بیٹیاں ادھر وہ بھی بیٹھی ہیں سب یہ وہ لوگ ہیں پتہ ہے کون لوگ ہیں جنہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ کیا ہونے والا ہے اور آفظ عدیل دیوالد صاحب کا لائے اپنے جوان بیٹے نہیں لے کے آئے اور میں کیا کہنے میں نے لوگ کہنے ہیں تو وہاں پر اپنے ناو گینجے کرنا ہے جو میں تیرے پتر ناو گیا اور میں کیا ہاں اس وقت پہ جا رہا تاکہ میں بھی شہید ہوں وہاں میرا بڑا پتر بھی شہید ہوں اے غازی ممتعال سینگ قادری جو والد اگرامی غازی صاحب تا بیٹا محمد علی کسے بیٹھ گیا محمد علی اے اپنا پوترہ بھی نال لے کے آئے پشتائے نہیں کہ میں پتر کیوں دستا پوترہ بھی نال لے کے پھر دیں یہ باری آئی تا پوترہ بھی دے دیں گا میں ہم اسے دسانت دے ہو اے تو جلہ انکر نے آ رہی ہے تسی سارا کو جناب جنہ یار اور صحابہ دو بھوکن لگ پہ ہو پہلے تسی سارے خلاف بک بک کر دے ہو اور صحابہ دے خلاف بھوکن لگ پہ ہو درد درد کتے ہو کہ میرا ہر اس مندلوں پیغام ہے جب صحابہ دے خلاف بک بک کر دا توانو اپنے علماتیں مارے اے ہو جیہاں تحقیقہ سی پاڑیاں مروڑ کے دے اصفل تافلی بھی چھٹ دیاں گے تو اڑا علم کتنے ہیں جناب رب راضی رسول راضی اللہ نے عزل ہی بیکھیا رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے عزل ہی ہر دل نو بیکھیا کہ میرے صحابہ دے دل تو بد کہ انہیں کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا اوپنی تو اور سیاہ دل والے ہو تسی سہابہ نو پہ گئے ہو اور درد درد کتے ہو اور مالکہ نو پہ گئے ہو بس ان کے لئے یہی میرا جواب کافی ہے آلہ یہ کوئی کل صحابہ دے مشاجرات ہوئے کل کوئی صحابہ دے اپس دے معاملات ہوئے اے صدیاں گزر گئیاں ساڑے بزرگ فیصلے کر گئے آلہ حضرت بریلوی لکھیا حق بدفتے حیدر کررار لیکن امیر مابیہ بھی ہمارے سردار اور ان پر سانوں تشمیق کار سجار اور کوئی نہ نے کام لبی ان تقریرہ ہی نہیں جل دی ہو تو اسی صحابہ دے خلاف دے کہ بڑھ بڑھ کر دی ہو آہا آہا سارے جلاؤں بے شروع سارے اس موبائلنوں آج جیتا ہے کام دا بھاری جنگی جا جیتا ہے کام دا بیرہ آیا اوقات ہمان دودھ کے با یار بسر شد باقی حاصلی اور بے خردی بھولت نوال توئی یہ جڑا جو حضورتی عظمت واسطے بڑھ گیا صحابہ دی آل بیعتی عظمت واسطے آج جلال لیٹ جلال دیتی ایتا موبائلیں اور سے موبائلیں نکی کرنا دسو سدیاں بات بیا ساڑے دن اوئی دمخمے جنہ یار خرید نام کی تا ملوی ہوندیاں پلے چالی لکھ مریض پجال لکھ مریض اتنے ملکوں میں کام ہو رہا ہے تو ناموس رسالت کا کام کس لے کرنا ہے بتاؤ نا آلہ عظم بریلوی کی لکھیا ہوتے کہاں خلیلوں کے نا لولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہیں اور مولا علی نواری تیری نیند پر نماز یہاں مدرسے اور خانکائیں بچائیں گئیں اپنی جانیں بچائیں گئیں کہ کہیں میرا نام بھی خوش اس میں نہ جائیں کہ یہ بھی لکھ بیٹ کے ساتھ ہے آلہ عظم بریلوی کیا تھا ہے مولا علی نواری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے آلہ خطر کی ہے بنکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فرودِ غرر کی ہے ہاں تُو نے انہیں جان دی انہیں چھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بچھر کی ہے سننا امام کا فترہ ثابت رہا کہ جملہ فرائض فرودِ اصل الرسول بندگی استاد برکی ہے اشک محبت اشک محبت آلہ حضرت آخر نمتہ کنار آئے اشک محبت اشک محبت آلہ حضرت آلہ حضرت اشک محبت اشک محبت اشک محبت آلہ حضرت آلہ حضرت اشک محبت آلہ حضرت آلہ حضرت جناحی آر خریائی برد رون برد کل مکان بھی طرف آ رہا لیکن تو اڑی عظمت عنو سلام کہ تساہ نا اپنے مال بہ خیال کیتا اور تساہ اچتاہ میں نے میری تکریفتوں سنا سننی کہ جناب عادری لوانا بے عدو او نا بے ستا تتا مولانا نا کوئی جناب گلد کرے نا trs مولانا اولی ا آپ انہوں نہیں ساتھ دیتی پیشے نہیں دیتے وقت نہیں دیتے ہمارے دکھر کرنے والے آج یہ منظارہ دیکھ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جناب رسول اللہ دی غلامی پہلی شرط ہے آنکھے سے اور دکانتاری دی جا کے جناب ہوتلا تو روٹیاں رکھا رہے جاؤں کہاں پکاروں کہتے اور کس کا مو تک روں کیا اور جا بھی تو اسے سکے دے حمر کی ہے آلہ حضرت بریلی کہتے ہیں حضور کتھے جائیے اور کتا مو تکیے حضور اور کوئی سنگا ہے اے ہی تیک در باہرے کتے نو باوکڑ دی جائے جوی نہ آگے کہ روٹی رہے جا کے پا دیو آہ دل بطابو بے حجار دی بستے بیجے حق و یک دی زر پر بستہ حلکہ اس کے مصطفیٰ سامانے اس بار و بردہ گوشہ دامانے اس تسی قدیمی نہ کہہ کرو اسی غریبہ اقبال کہنا جنے کو اس کے رسول ہے خوشکی تھی تری دی ہر نعمر تُبھی جیبیج موجود ہے جنا یار خرید نہ کیتا مولوی ہوندے آپ پلے اتھے اتھے دویں جہانی پیڑے و نانوں کھلے کہ جنا یار خرید جا کیتا اے سارے اے سوسی سارے اے جتنے سٹیج میں بیٹھے نہیں سارے جیڑے گھرہ میں چھوڑ رہے ہو بھی سارے اے مسلمانہ دیا بچیہ جو یہ چھوڑے سارے کہ جنا یار خرید جا کیتا مولوی نہ ہوندے آپ پلے گھڑ کوئی سڑے جی انہیں اتنا بڑا جلسہ ہو گیا اینجے ہو گیا اینجے ہو گیا اینجے ہو گیا میں ایکا پتر گھر اینجے جنا یار اے جتنے پرندے اس پیڑے جوڑ رہے ہیں اینجے نے اے سلام پاڑے ہوتے اے لیلہ اے پتر ہی اے نسکین نے پیجیا میں کیسے ہی نہ دادا ساتھ میں ازبانی کرنی کہ گنج بخشے فیض عالم اینجاو بھائی بہتر میرے شیر بھی نہ پڑے ایٹا و جا رہنا جنسہ کرایا کہ میرا تذکر بھی نہ کیا سنو جی بابا جی گنج بخشے اے تنواری شیر پڑھو تے پہلے نارد دوسرا تیرز پہ آخری ہوتے سبر یارہ گھنٹے ہو گئے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں میں پچھے اقبال کو میں کوئی کیے اقبال کردہ جبروکار نہیں یہ عشق وقتی ہے انہوں پیسے دے کے کوئی نہیں لیا ہے بلکہ یہ پیسے جیبہ جو لاکھیا ہے یہ ترک چک کیا ہے گل سمجھ آئی میں کہا اقبال بکھے کے میں بیٹھے رہا ہے ایسے تھے پانچ مٹ بار لوگ بکریاں اور موہے لانے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں کہا سباہ یارہ گھنٹے یہ بیٹھے کے میں رہے گھنٹے کا دل گش کیوں توانا میشبت ہاں کندوش ہے سریعہ میشبت اقبال کردہ طاقتی دل لے جسرے لیاں دی جگر کلیجے میں جسرے لیاں دی میدے میں جسرے لیاں دی جس میں دل لے جشک رسول موجود ہو جنہ یار خرید اے ہون کوئی پیسے کس نے دیئے کہاں سے پیسے آئے یہتنا بڑا جلسہ کیسے ہو گیا تو اس کو آپ نے یہ سنانا ہے جنہ یار خرید جا کیتا اور ملنہ ہوندے آپ پلے اتھے اتھے دوئی جہانی بلے 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 حق آیا کے نہیں حق آیا کے نہیں اینجے گھلے کے نہیں اے تسی سارے تے سارے جڑے جڑے تاریق لبیگ یار رسول اللہ نا جا محبت کر دیں جنہ یار خرید جا کیتا اور یار ملنہ ہوندے آپ پلے اتھے اتھے مستند راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے مستند راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے آہونا تعلق توڑ دیتا آہونا تعلق توڑ دیتا تے ہون کشمیر دا حل کے لے بھائی توسی حل ہاتھ کھڑا کر کے در سو آل جہاد آل جہاد کہو ایمیں لبکہ ایک دا نالا لانا لکھتا جائے کشمیر دے مسلمانہ نو کیا آیا جی آیا غوری مدائل آیا آیا جی آیا غدل نہیں آیا این کہنا کہ نشاہین آیا حتم آیا اور عبدال نہیں آیا اور حتم آیا اور شاہین آیا اور خالد ٹینک آیا اور درار ٹینک آیا اور پاکستان بھی بہترین فور جائیں کہ پیچھنا اور محمد عربید شیر بھی آئے کہ لقائق بارے بھی آئے آیا کہ نہیں آیا جہاد کا نام لینے سے کشمیر سے دشمنی آیا یا کشمیر سے علا دل جی کی محبت ہے حد تک کے کم وہ محبت ہے کی دشمنی الجہاد الجہاد چھوڑا جو زور ہو شیلو ایم اسم گواد بنا کے کرنا ہے مینار پاکستان نو دا سوئے کہ نبرل پاکستان پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ چھوڑا جو آیا مینار پاکستان دسترین فرچالی منظر بھی تو گئے چھوڑا آج بھی بیک منظر انہوں پہ کھاڑا ہے تاکہ قیامت والے دن جھوم کے قوائی دے وے کہے یا رسول اللہ بڑے بڑے آئے لیکن یہ ہو جائے شیر میں نہیں بیک اینج دار کرنے اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد و حضور اللہ ال جہاد ال جہاد سبے سبے اے ٹرام تک مکتا لگے جہاں جہاں گاری پڑا کی جنا پیش کی کا اے ٹرام تک مکتا لگے جہاں گاری بڑا کی جنہ پیش کی کا ایک بھی کہنے نیتے جہادی میں کہا رسول اللہ کے صدیقے اکبر غلام تک سارے ہی جہادی آپ جو کہ کبھو نا آنی ایک مجمع کو لاکھے قرون اولہ تک حضور کے سارے غلامہ تک سارے جہادی سارے صوفی جہادی سارے محدث جہادی سارے مفسر جہادی سارے حافظ جہادی سارے قاری جہادی سارے محمد عربی تک غلام جہادی اور میں ایک حلف نامہ پڑھا لگا تو سی سارے ہوں دیتے پڑھنا ہے نار ایک مجمع واسطے ہی بنایا جڑے شورا تھے اور حقینا انہوں واسطے علیدہ حلف نامہ ہے واسطے پڑھ کے پھر سلام پڑھ کے پھر توانو اجازت اتنی رات جا گئے تھے ہاں بھلا چیس بڑھی گائی اور ٹکڑھے پیچھے تھے لکھے ہونا رو گئے ہیں وہ تھا رو کے کس لے نمنا اثر رسول اللہ تھا ذکر کر کے تھے نارے لا کے تھے پوری دنیا تھے مسلمان چینہ میں جرے ظلم ہو رہے ہو ابھی اس پہ بھی مضمت کر دیا ہونا ظالمہ تھے بددار آباس چینہ تھے مسلمان آباس تھے یب جیتی تھے اسے حق کھو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ رب العزت کو سمیع و بصیر جان کر اور خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کباہ بنا کر حلویہ آت کرتا ہوں کہ اے اللہ کے رسول میری جان میرے ماں باپ میری اولاد میرا تمام مال اور جو کچھ اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیا وہ سب اپنے خون کے آخری قطرے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم ندوبت اور تحفظ نامو سے رسالت کے لیے ہما وقت پیش کرنا اپنا ازار سمجھتا ہو میں اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازاد و وفاداری کو ہر چیز پر مقدم رکھتا ہوں اور دین اسلام کی تمام اقدار پر مکمل ایمان رکھتا ہوں میں تاریخ لپیک یا رسول اللہ کے آئین منشور اور پالیسی جو اسلام کے مطابق ہے دل و جان سے مانتا اور اس حوالہ سے دی گئی رانمائی پر مکمل طور پر عمل پیراہ رہتے ہوئے اپنے فرائد منصدی پوری ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ تنظیمی دستور تنظیمی دستور اور پالیسی کے مطابق کر انجام دوں گا اور پارٹی کے نظم کی کھلا برزی نہیں کروں گا میں حق ذاتہ تاریخ لپیک کے مرکزیوں دے داران اور ان کے مقرر کردہ تنظیمی ذمہ داران فیصلوں پر عمل درامت کا پابان رہوں گا نیز شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے درجہ بدرجہ اضاف کروں گا میں اپنے ذاتی مفادات کو تاریخی امور اور فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا میں آج کرتا ہوں خوادیم کہے میں کرتی ہوں کہ ہرگز کسی ایسی سرگرمی یا سازش میں اعلانیا اور غیر اعلانیا ظاہری اور پشیدہ حصہ نہیں لوں گا جس سے تاریخ لپیک میں گروہ بندی یا دھڑے بازی بغیرہ کا اندیشہ ہوگا میں مملکت خدادات پاکستان کی نظریاتی و جبرافیائی سرعدوں کی نفاظت و استحقام میں اپنا بھرپور کردار ادا کروں گا مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر انٹرم آفادن بھل سین ویڈ وی اوٹیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون پر دی کھٹ کریں